موسیقی ایک سکس قبرستان کے پاس سے گجر رہا تھا اس نے کسی قبر سے یہ آباز سنی مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو بار اس نے آباز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے دل کا بہم ہے اور میرا خیال ہے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن جب مسسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ہی ایک بستی تھی وہ سکس اس میں آیا اور لوگوں کو اس آباز کے بارے میں بتا کر کہنے لگا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہ آواز قبر کے اندر سے سنی اور سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ آباز قبر میں سے ہی آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علمائی کرام سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو قبر سے باہر نکال لو چنانچہ یہ لوگ بڑی ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی اب جیسے ہی ایک تکتہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی میرے گھر جاؤ اور میرے کپڑے لا کر دو میں کپڑے پہن کر ہی باہر نکلوں گی چنانچہ یہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر گئے اور گھر جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر فینک دیئے اس عورت نے کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیجی سے بلی کی طرح اپنی قبر سے باہر نکل کر دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر اپنے کمرے میں چھپ گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے اور ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے ان لوگوں نے کمرے کے باہر دستک دی اور کہا کہ کنڈی کھولو اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول لوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ سکس داکل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت ہو اس لیے کی اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر ایک آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دلگردے والا سکس اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو دل کے مضبوط تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے چنانچہ اس عورت نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے اندر وہ عورت خود کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے وہ بالکل کھالی کھوپڑی ہے نہ اس کے سر پر بال ہے اور نہ ہی کھال ہے صرف کھالی ہٹی ہیں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ ساتھ میری کھال بھی نکل گئی اور اب میرے سر پر نہ ہی بال ہے اور نہ ہی کھال ہے اس کے بعد اس عورت نے اپنا مو کھولا جب لوگوں نے اس کا مو دیکھا تو وہ اتنا خوپناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا نہ اوپر کا ہوت موجود تھا اور نہ ہی نیچے کا ہوت موجود تھا بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہوت کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہوتوں پر لبشتک لگا کر نام حرم مردوں کے سامنے آیا جایا کرتی تھی اس کی سجا میں میرے ہوت کاٹ لیے گئے اس لیے اب میرے چہرے پر ہوت نہیں ہے اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناکون نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناکون گائب تھے اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناکون کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناکون پولش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناکون کھیچ لیا گیا کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سجا ملی کہ میرے بال بھی نوچ لیے گئے میرے ہوت بھی کاٹ لیے گئے اور میرے ناکون بھی کھیچ لیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے کی لحظ ہو جاتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس عورت کو قبرستان میں دفن کر دیا اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا انجام کیا ہوا اور اس کو کتنا دردناک عجاب دیا گیا بے پردہ عورتیں اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جو اب تک کر چکی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان گناہ کاریوں سے بچائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سمہ آمین تو دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ شادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچ سکیں اور اور بھی ہمارے بھائی بہن گناہوں سے توبہ کر سکیں اور آپ بھی سواب کے متحق بنے تو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے دعاو کی ترخواست اللہ حافظ